بیان دیا تھا کیا آپ نے بیان پر قائم ہے کیونکہ مفتی جو ہے وہ پریشان حیران دی ہے دیکھیں حجب اللہ چیف کے موت پر محبوبہ مفتی ماتم منا رہی ہیں اور اپنا چناؤ پر چار ابھیان بند کر رہی ہیں جب بارڈر پر جوان شہید ہوتے ہیں تب کیوں نہیں دکھی ہوتی ہیں تب کیوں نہیں چناؤ پر چار ابھیان بند کر دیتی ہیں دیش کے سینکوں کی شہادت پر ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے اور کسی انہ دیش میں دو دیشوں کے بیچ کی لڑائی ہے اس میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو انڈیا میں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ماتم منائیں اور اپنا چناؤ پر چار ابھیان بند کر دیں ہم پردھان منتری نیندر موڈی جی تو کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دنیا میں شانتی ہو امن ہو امن کے پیروکار ہیں وہ چاہے وہ یکرین ریشیا وار ہو یا اسرائیل غازہ اور لیبنان وار ہو بھارت کی طرف سے پہل ہو رہی ہے کہ پورے دنیا میں امن ہو شانتی ہو لیکن بھارت کے اندر محبوبہ مفتی سریکھیں جو نیتا ہیں وہ اس پر سیاست کر رہے ہیں حضباللہ چیف کے مارے جانے پر ماتم عدیش کے سینکوں کی شہادت پر خاموشی یہ چلنے والا نہیں ہے کشمیر کھڑکے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب جیتیں گے ہم نشد روح سے راجعہ کا درجہ دیں گے اس کے لئے ہم لڑیں گے بھی میں تراثی سال کا ہو چکا ہوں میں اتنی جوزی مرنے والا نہیں ہوں جب تک موڈی کو ستہ سے نہ ہٹا دوں جب تک زندہ رہوں گا نہیں موڈی جی تو ستہ میں رہیں گے اور میں چاہوں گا کہ کھڑکے صاحب کو خدا سو سال کی عمر دیں تاکہ سو سال تک وہ موڈی جی کو پردھان منتری کے روپ میں جب وہ اپنا جیون کا سوہ سال پورا کریں تو نیرندر موڈی جی کو پردھان منتری کے روپ میں وہ دیکھیں لمبی عمر ہو ان کی کوئی نیتہ اس طرح کا بیان دیتا ہے ایک ذمہ دار پارٹی کے عدیق سے جو بیمار ہوئے تو ہم سب کی کو جان کر دکھ ہوا کہ وہ بیمار ہوئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک موڈی کو نہیں ہٹا ہوں گا تو کھڑکے صاحب آپ کو سو سال کی عمر پانی پرے گی اور ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ سو سال جیئیں اور موڈی جی کو پردھان منتری کے طور پر دیکھتے رہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کروا سکتے تھے لیکن جناب نہیں کروایا ایک سے دو سال پہلے بھی آپ لیٹیننٹ گوونر کی مادل سے کشمیر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے دیکھئے جمہ کشمیر میں جو آج آمن آمان ہے شانتی ہے ڈیولیمنٹ ہوا ہے ٹیرزم ختم ہوا ہے ٹوریزم بڑھا ہے جمہ کشمیر کے لوگ جو جمہوریت میں لوٹے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنا شروع کیا ہے پہلے ووٹنگ کتنی ہوتی تھی آج لوگوں کا جو یقین بڑھا ہے وہ اس لیے بڑھا ہے کہ دارہ تین سو ستر سماپت ہونے کے بعد لیٹیننٹ گوونر صاحب نے وہاں لوگوں کا دل جیتا ہے کام کیا ہے لوگوں کو ہندوستان کے جمہوریت میں یقین لوٹا ہے تب ہی اتنی اچھی ووٹنگ ہو رہی ہے اس لیے صحیح وقت پہ ہی چنا ہو رہا ہے جس وقت ہونا چاہیے اسی وقت ہو رہا ہے وہ تو عجیب عجیب بات کر رہے ہیں بھاشن میں کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کے لوگ ہنسنے لگتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے ایسا اسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت یاطنہ ہوئی کیا یاطنہ ہوئی آپ پر چناؤ پر چارہ بیان میں گئے تو یاطنہ بتا رہے ہیں جب چھوٹ کر آئے تھے تو کوئی یاطنہ بتایا نہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جیل میں نہ رہے ہوتے تو ہریانہ میں اور اچھی استطیق ہوتی آپ تو جیل سے بیل پر چھوٹ کر آئے تھے اور آپ کو دلی کے اندر لوک سبا کے چناؤ میں بھی وہ چناؤ پر چار کیا کیا ریزلٹ آیا سات میں زیرو ملا اور ہریانہ میں بھی جا رہے ہیں وہاں زیرو ہی ملنے والا ہے ان کو لیکن پر چار کر رہے ہیں تو کچھ تو باتیں بنائیں گے باتیں بڑی بڑی بنا رہے ہیں وہاں پہ میں نے جا رہے геро پر چھوٹ کر دے بے چھوٹ کر دے چھوٹ کر دے چھوٹ کر دے چھوٹ کر دے ینگا پہ چھوٹ کر دے چھوٹ کر دے چھوٹ کر دے تا و Jesús چھوٹ کر کچھو 구� fusس